جی بیٹا جی اب ہمارے پاس یہ question number 3 ہے یہاں پر find the values of a b c and d which satisfy the matrices equation یہاں پر ہمارے پاس دو جو matrices ہیں یہاں ان کے درمیان میں equal کا sign ہے اور آپ کو بتا ہے equal کا sign کیا شو کر رہا ہے کہ دونوں matrices جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے equal ہوں گے انہیں جب solve کرنا ہے ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے a plus c کو ہم نے دوسرے matrices کے 0 کے ساتھ equal رکھنا ہے اور اس سے equation 1 کا نام دے گنا a plus 2 b کو ہم نے minus 7 کے equal کرنا ہے اور اس سے equation 2 کا نام دے گنا ہے c minus 1 کو ہم نے 3 کے ساتھ equal کرنا ہے اور اس سے equation 3 کا نام دے گنا ہے 4 d minus 6 کو ہم نے 2 d کے ساتھ equal کرنا ہے اور اسے ہم نے equation 4 کا نام دے گنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنی یہ third value equation کو ہم نے equation کو solve کرنا ہے یہاں سے ہم نے c کی value کو نکالنا ہے c-1 is equal to 3 یہاں پر minus 1 جو ہے minus ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو یہ plus ہو جائے گا 3 plus 1 is equal to 4 ہو جائے گا تو اس طرح سے c کی value 4 آ جائے گی اب ہم اس value کو اپنی equation equation 1 میں ایڈ کر دیں گے اس سے put کر دیں گے put in c is equal to 4 into equation 1 a plus c is equal to 0 اے کی value c کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے 4 آئی ہے so a plus c is equal to 0 میں ہم یہاں پر c کی جو value ہے 4 add کریں گے put کریں گے a plus 4 is equal to 0 a is equal to پھر یہاں پر 4 جو ہے وہ plus کا اور دوسری طرف جا کے minus کا ہو جائے گا a is equal to minus 4 اس طرح سے a کی value بھی آ گئی اب ہم نے اس a کی value کو اپنی equation 2 میں add کر دیں گے a plus 2 b is equal to minus 7 یہاں پر a کی value minus 4 plus 2 b is equal to minus 7 ٹھیک ہے یہاں پر 4 جو minus کا minus کا 4 ہے دوسری طرف جائے گا تو یہ plus کا ہو جائے گا اور یہاں پر minus 7 plus 4 sign جو ہے وہ بڑی رقم کے ساتھ جو بھی sign ہوتا ہے وہ آتا ہے minus 7 جی 7 میں سے 4 نکالیں گے 3 آ جائے گا اور یہاں پر 2 جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے b کے ساتھ دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا تو 3 by 2 minus 3 by 2 جو ہے وہ b کی b کی value جو ہے وہ نکل آئے گی اب ہمارے پاس جو 4 equation ہے اسے ہم نے solve کرنا اور یہاں سے d کی value کو نکالنا ہے 4 d minus 6 is equal to 2 d ہم کیا کریں گے دونوں سے d کی values کو اکٹھا لکھ لیں گے اور minus 6 کو جانا دوسری طرف بھیج دیں گے اور یہ minus کا تھا تو دوسری طرف جا کے positive کا plus کا ہو جائے گا 4 d میں سے 2 d کو minus کیا 2 d آنسر آگیا اور یہ 6 ایسے یہاں پر 2 جا multiply اور دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا 2 1 2 2 3 6 d جو ہے اس کی value آجے گی آپ کے پاس 3 3 آجے گی سو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے equal جو وہ matricis کو ہم نے solve کر لیا آج آپ کی ایکسرسائز 1 1 ساری solve ہوگی